دوستو آپ کا پھر سے ویلکم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہلی باز میں دوستو ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں موٹو پتلو بہت مزیدار پہلیاں تو بینہ کیے دیری پہلی ریڈل سٹارٹ کرتے ہیں دوستو موٹو سبزی کی نئی دکان کھولتا ہے گسیٹا رام موٹو کے پاس جاتا ہے اور موٹو سے چھے سو چالیس رپیہ کی سبزیاں کھریتا ہے گسیٹا رام موٹو کو ہزار کا نوٹ دیتا ہے لیکن موٹو کے پاس چینج نہیں ہوتی اس لیے موٹو چینج لینے کے لیے ساتھ والی دکان پر جاتا ہے اس سے ہزار کی چینج لیتا ہے اور واپس آ کر تین سو ساٹھ رپیہ گسیٹا رام کو دے دیتا ہے دوستو تھوڑی دیر بعد دوسرا دکاندار آتا ہے اور موٹو کو کہتا ہے کہ یہ نوٹ نکلی ہے دوستو اب آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ موٹو کو کتنے رپیہ کا نقصان ہوا اچھی طرح سوچیں اور اپنا آنسر کمینٹ کر دیں جی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ نے اس کا آنسر دون لیا ہوگا اگر نہیں ڈونڈا تو ہم آپ کو اس کا آنسر بتاتے ہیں دوستو اگر آپ اچھی طرح سوچیں تو موٹو کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا بلکہ جو بھی نقصان ہوا ہے وہ دوسرے دکاندار کا ہوا ہے کیونکہ موٹو نے نکلی نوٹ دوسرے دکاندار کو دیا تھا اور اس نے اسے ہزار کی اصلی نوٹوں کی چینج دی جس میں سے موٹو نے گسیٹا رام کو تین سو ساٹھ رپیہ واپس کر دیے اس لیے موٹو کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا جبکہ دوسرے دکاندار کا ہزار پیہ کا نقصان ہوا ہے دوستو اتنی مست ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے جلدی سے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو اون کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ہمیشہ ملتی رہیں دوستو جلدی سے اگلی پھیلی سول کرتے ہیں دوستو آپ نے اس پکچر کو گوھر سے دیکھنا ہے اور اس میں سے جتنے بھی ڈیفرنس ہیں تلاش کر کے ہمیں جلدی سے کمینٹ کر دینے ہیں دوستو اچھی طرح اس پکچر کو دیکھیں اور اپنا آنسر کمینٹ کر دیں جی تو دوستو اس پکچر میں کل پانچ ڈیفرنس تھے پہلا ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں جنڈا نہیں ہے دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں بالٹی نہیں ہے تیسرا ڈیفرنس یہ ہے اس لڑکے نے جو کیپ پہنی ہوئی ہے وہ دونوں مختلف ہیں چوتھا ڈیفرنس یہ ہے کہ اس لڑکے کے بالوں کا کلر مختلف ہے جبکہ پانچما ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پرندہ نہیں ہے دوستو آپ نے کتنے ڈیفنس تلاش کیے تھے ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتانا جلدی سے اگلی بھیلی سول کرتے ہیں دوستو سنڈے کے دن پتلو کا اپنے ہی گھر میں قتل ہو جاتا ہے جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو موٹو بتاتا ہے کہ وہ صبح ایک کام سے گیا جب وہ گھر واپس آیا تو پتلو کا قتل ہو گیا تھا جب وہ گھر سے گیا تو ڈاکٹر جٹکا اور کسی تارام پتلو کے ساتھ ہی تھے اس لئے چنگم سار جلدی سے ڈاکٹر جٹکا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں ڈاکٹر جٹکا کہتا ہے پتلو کے گھر سے واپس آنے کے بعد میں صبح سے اپنی لیے میں ہی تھا مجھے نہیں پتا کہ پتلو کا قتل کس نے کیا ہے اس کے بعد چنگم سار گسیتا رام کے پاس جاتے ہیں گسیتا رام کہتا ہے میں تو پتلو کے گھر سے واپس آنے کے بعد بینک میں چلا گیا تھا مجھے وہاں کچھ کام تھا اس لیے مجھے نہیں پتا کہ پتلو کا قتل کس نے کیا ہے دوستو ان تینوں کی باتیں سننے کے بعد جنگم سار سمجھ جاتے ہیں کہ قتل کس نے کیا ہے دوستو کیا آپ سمجھ پائے آپ ہمارا آنسر سننے سے پہلے اپنا آنسر کمنٹ کر دیں جی تو دوستو قتل گسیٹا رام نے کیا ہے کیونکہ آج سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کے دن بینک اوپن نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گسیٹا رام جھوٹ بو رہا ہے اور اسی نہیں پتلو کا قتل کیا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ